السلام علیکم دوستوں آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں ہندوستان کے پیروں فقیروں اور بزرگوں نے محبت کا جو پیغام دیا ہے وہ بہت اہم ہے حضرت نظام الدین اولیہ محبوب الہی بہت بڑے بزرگ تھے انہوں نے غریبوں کا لنگر جاری فرمایا تھا غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا بہت مشہور ہے لنگر حضرت نظام الدین اولیہ محبوب الہی کا ان کے زمانے کا لنگر بہت مشہور ہے پہلے پوچھتے تھے کہ سب نے کھا لیا اور جب لنگر میں سب آدمی کھانا کھا لیا کرتے تھے تب حضرت صاحب خود کھانا کھاتے تھے ایک بار کا واقعہ ہے ایک شخص بیٹھا رہ گیا اس سے کہا بھائی تو بھی کھا لے کی نہیں میں تو حضرت نظام الدین کے ساتھ ہی کھاؤں گا اس سے کہا کہ بھائی تو کھا لے نظام الدین اولیہ محبوب الہی سے کہا کہ حضرت وہ ایک آدمی ہے وہ جو کہتا ہے میں انہی کے ساتھ کھاؤں گا وہ سمجھ رہا تھا کہ جب لنگر میں بریہ بریہ کھانے ہیں تو خواجہ صاحب کو تو بہت بریہ کھانا کھاتے ہوں گے جب اس نے دیکھا تو اتنی سی جو کی روٹی اور بلکل پتلی دال پھیکی سی پتلی دال یہ کھانا تھا محبوب الہی کا سر سید احمد خان نے لکھا ہے کہ علاؤدین کھل جی جو بادشاہ تھا علاؤدین کھل جی علاؤدین کھل جی کے دربار میں ایک شخص تھا جو ترک سے آ کر بادشاہ کا برا انفیسر تھا اور حضرت محبوب الہی کے دربار میں بھی جاتا تھا تو ایک دن اس نے آ کر علاؤدین کھل جی سے حضرت محبوب الہی کی تاریف کی تاریف کری تو بادشاہ نے بھی کہا واقعی ان کے کمال آتے ظاہری اور باتونی تو بہت ہیں تو انفیسر بولا بادشاہ سے جب آپ اتنا مانتے ہو تو چل کر ان سے مل کیوں نہیں لیتے آپ ان کے پاس جاتے کیوں نہیں جب آپ اتنا جانتے ہیں دیکھئے بادشاہ نے کیا کہا علاؤدین کھل جی بادشاہ نے کہا سر سید آمد خان نے کتاب میں لکھا ہے اس نے کہا میں ناپاک گناہوں میں آلودہ ہوں ان کے سامنے جانے میں مجھے شرم آتی میں جیسے ہی حضرت محبوب الہی کے پاس جاؤں گا شسے کی طرح میرے گناہ صاف صاف حضرت محبوب الہی کے سامنے جھلک جائے گے وہ جانتا تھا کہ اگر ہم نظام الدین اولیہ کے سامنے گئے تو ایک سرے کی طرح ان کو میرے اندر کا سب پتہ لگ جائے گا کی میرے گناہ کتنے ہیں اور بادشاہ تاؤمر اسی کوشش میں رہا کی میں ان کے سامنے کیسے جاؤں ایک مرتبہ سلطان علاؤدین کھل جی نے اپنی خادی میں خاص کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا لشکر ایک روانہ کیا تھا اس کی ابھی تک خبر نہیں آئی جس وجہ سے بادشاہ پریشان تھا حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور کہا کہ سلطان کو میرا سلام کہنا دعا دینا کل شام کے وقت تم کو لشکر کی کامیابی اور فتح کی خوشخبری پہنچے گی تمہارا بھائی جو لشکر میں ہے وہ بھی خیرو آفیہ سے تمہارے پاس جلد پہنچ جائے گا خادم نے جا کر بادشاہ کو پیغام دیا تو بادشاہ بہت مطمن ہوا اور جیسا حضرت نے کہا ویسا ہی ہوا اگلے دن شام کے وقت سلطان کو فتح کی خبر ملی وہ خبر سن کر شکرانہ میں سلطان وقت نے پانچ سو دینار حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ کی خدمت میں حاضر کیے دوستو اللہ والوں کے پاس مال آتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ اللہ کی راہ میں دے دیتے ایک درویش حاضر تھا آپ حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے سارے دینار اس درویش کو دے دیا حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امی کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی جب کھانا ملتا میں سوچتا کہ والدہ کب کہیں گی بابا نظام آج ہم اللہ کے مہمان ہیں اثر یہ ہوا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ ساری زندگی دولت سے بے نیاز اچھے کھانوں سے بے نیاز آپ کو نظام الدین اولیہ کیوں کہا جاتا ہے روایت میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ ایک دن بدھائیوں میں اپنے مکان میں تشریف فرما تھے کسی نے آواز دی مولانا نظام الدین شیخ آپ سمجھے کسی نے مجھے پکارا ہے مکان سے باہر جب گئے تو دیکھا کی گیب سے آواز آ رہی تھی کبھی آواز تھی السلام علیکم مولانا نظام الدین شیخ چنانچہ آپ اس دن سے نظام الدین کے لقب سے مشہور ہونا شروع ہوئے آپ حضرت نظام الدین اولیہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں اور پیرو مرشد نے ایسا کرم فرمایا بیس سال کی عمر میں آپ بیعت ہوئے تھے چوبیس سال کی عمر میں آپ کو خلافت مل گئی اور دہلی کی خلافت ملی آپ کو محبوب الہی لقب کیسے ملا ایک مرتبہ آپ کے پیرو مرشد نے بابا فرید دن گنج شکر رحمت اللہ نے آپ کے حق میں دعا کی الہی نظام الدین تجھ سے جو بھی طلب کرے اس کو عطا فرما یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کہلائے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ میں ہر وقت ان کے چاہنے والوں کا حجوم لگا رہتا ہے لوگ مسائل لے کر آتے آپ لوگوں کی پیاس کو بجھاتے معرفت کی روحانی سبیل آپ نے لگا رکھی تھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے سات سو پچیس ہجری کو اس دنیا سے پردہ فرمایا اور آپ کا مزار پر لوگ حاضری دینے آتے ہیں اور اپنے ساتھ سکون لے کر جاتے ہیں اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے میرے ساتھیوں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے